بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل رائٹ وی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی ویترین حالتوں میں ہوں گے اور آپ سب کا رمضان بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا ان برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں والے لمحات میں مجھے اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی جو ویڈیو چھوٹی سی ہے کیونکہ رمضان کے آخری دن چار رہے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل آج کی ویڈیو دعا کے اوپر بنائی ہے قرآنی دعائیں ہوں گی ساتھ میں یہ بتایا جائے گا کہ کون سی سورہ کی کون سی آیت نمبر ہے تو آئیے شامل ہو جائیے دعا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نہیں پڑھوں گی آیت پڑھوں تو ویڈیو بہت زیادہ چالیس سے پنتالیس منٹ کی ویڈیو بن رہی تھی اس لیے میں نے آیت نہیں صرف ترجمہ کر دیا ہے ترجمہ پڑھوں گی اور ساتھ میں بتا دوں گی کہ کون سی سورہ کے اندر ہے اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اور ہم پر مربان ہو جا بے شک تو بہت قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے سورہ بکرہ ستائیس اور ایک سو اٹھائیس اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے سورہ بکرہ دو سو ایک نمبر آیت اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم کی خلاف ہماری مدد فرما سورہ بکرہ دو سو پچاس اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہماری پکڑ نہ کرنا اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم پرداش نہ کر سکیں اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مولا ہے پس کافر قوم کی خلاف ہماری مدد فرما سورہ بکرہ دو سو چیاسی نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھانا کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے سورہ آل امران آٹھ نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے سورہ آل امران ترپن نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے جو بے اعتدالی اپنے کام میں ہوئی اسے معاف فرما اور ہمارے قدم جمع دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما سورہ آل امران ایک سو سنتالیس نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا اے ہمارے رب ہمیں وہ اتا کر جس کا تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوان نہ کرنا اور بے شک تُو وعدے کی حلا فرضی نہیں کرتا سورہ آل امران ایک سو تیرانوے ایک سو چورانوے نمبر آیت اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے سورہ العراف ہے تئیس نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لئے فتنہ نہ بنانا اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے سورہ یونس پچاسی اور چھاسی نمبر آیت زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تُو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں تُو مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا سورہ یوسف 101 نمبر آیت اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں سورہ بنی اسرائیل چوبیس نمبر آیت ہے اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے نکال اور اپنی طرف سے میرے لئے مددگار مقرر کاربنی اسرائیل اسی نمبر آیت ہے اے ہمارے رب تُو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور رسان کر دے ہمارے لئے ہمارے کام میں بنائی کا راستہ سورہ قحف دس نمبر آیت ہے اے میرے رب کھول دے میرے لئے میرا سینہ اور رسان کر دے میرے لئے میرا کام اور کھول دے میری زبان کی گرا تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں سورہ تاہا ہے پچیستہ اٹھائیس نمبر جو ہے آیت یہ تین آیتیں ہیں تو اس لئے پچیس سے اٹھائیس تک ہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما سورہ تاہا ایک سو چودہ نمبر آیت ہے اس کے اندر یہ دعا موجود ہے اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تُو ہی سب سے بہترین وارث ہے سورہ الانبیاء آٹھ نو ایٹی نائن ہے اس کو اردو میں نوازی شاید کہتے ہیں اے میرے رب مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تُو بہتر اتارنے والا ہے سورہ مومنین انتیس نمبر آیت ہے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے مولا کہ وہ میرے پاس آئیں آمین 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 سورہ مومنین مومنون ہے اور یہ ستانوے اور اٹھانوے نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے بلا شبہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے ٹھیرنے کی اور قیام کرنے کی سورہ فرقان ہے اور سکسٹی فائف مطلب پیسٹھ اور چھاسٹھ نمبر آیت ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا سورہ فرقان ہے اور چورتر نمبر آیت ہے اے میرے رب تو مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور تو بنا دے میرے لئے زبان سجائے کی جاری رکھ میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں اور بنا دے مجھے نحمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے سورہ شغراہ ہے اور یہ جو ہے تراسی سے پچاسی تک آئیت ہے اور مجھے اس دن رسوان نہ کرنا جب لوگ سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے سورہ شغراہ ہے اور یہ ستاسی نمبر جو ہے وہ آئیت ہے اے رب جو کچھ تُو نے میرے طرف بھلائی کی شکل نازل کیا میں اس کا متاج ہوں سورہ قصص ہے اور یہ چوبیس نمبر آئیت ہے اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر توقع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے سورہ ممتحن چار نمبر آئیت ہے یا اللہ پاک جتنی بھی دعائیں کی یہ ساری جو ہے میں نے تمام مسلمانوں کے لئے کی ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں یا اللہ پاک یہ سارے مسلمانوں کے لئے کی ہیں یا اللہ پاک سب کی حق میں قبول فرما جتنے مسلمان اس دنیا میں زندہ ہیں چاہے وہ جتنے ہی ہیں سب کے حق میں یہ دعائیں قبول و مقبول فرما میرے والدین کے حق میں میری یوٹیوب فیملی کے والدین کے حق میں ان کے والدین کے حق میں تمام مسلمانوں کے حق میں یہ ساری دعائیں قبول فرما یا اللہ پاک اس دعا کو قبول و مقبول فرما یا اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے ہم بہت گنے گار ہیں ہم پورا رمضان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے ہم تیری عبادت نہیں کر سکے تیری عبادت بالکل بھی نہیں کر سکے تیری عبادت کے لائق تو عبادت کے لائق ہیں جس عبادت کے تو لائق ہے یا اللہ پاک ہم وہ عبادت نہیں کر سکے یا اللہ لیکن ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں تیری رحمت تیرے غزب بے حاویہ یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ پاک یہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہم نے کیا ہے یا اللہ پاک اس عبادت کو قبول و مقبول فرما اور ہمیں بخشش جن کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے یا اللہ پاک ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا یا اللہ پاک ہماری مدد فرما ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں یا اللہ کل مومن مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ اس وقت جو دنیا میں تیری مدد کے طلبگار ہیں یا اللہ پاک تو جانتا ہے یا اللہ پاک تو سب جانتا ہے یا اللہ پاک ان مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ پاک ان مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما جیسے کہ تُو نے اپنے انبیاء کی مدد جنگوں کے دوران کی ان کی مدد بھی اسی طریقے سے فرما یا اللہ پاک میری دعا کو ان تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و مقبول فرما لے آمین سمامین اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کر دیجئے گا اور آپ بہت آسانی میرے چینل کی ویڈیو کو واج کر سکیں کیونکہ اسی طرح کی ریل اسلامی انفو اور دعایاں جو ہے ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کے آتی رہتی ہوں جس میں بالکل ریل اسلامی انفو ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد شیر کر دیجئے گا آپ کی شیر سے نہ جانے کس کا بھلا ہو جائے وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور آپ میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں اس لیے جو ہے کمنٹ میں اپنی رائے زور دیجئے گا آپ کو میری آج کی دعا کیسی لگی ہے انشاءاللہ عزوجہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جزاک اللہ